کونک کی انٹروڈیزنگ اے اے سی پرکس اینٹ مضبوط تو گھر مضبوط اونچے لوگوں کی اونچی پسند پستا پیرڈائز تیتی ہوتل کے خریب آئی بی روڈ آپ ناظرین ایون ٹی وی کی جانت سے آج میں موجود ہوں ریچور کے تعلقہ مرچڑ کے تھوڑا خریب گارل دینی اور گارل دینی میں آج جامعہ مسجد کی افتتہ تھی اسی موقع پر میں یہاں پر آیا تھا دو تین سال سے کام چال رہا تھا صبح عام لوگ گاؤں والے ہو اور دوسرے دوسرے گاؤں والے اور ایک ہمارے سبجہ دھائما صاحب بھی یہ گاؤں والے لیکن بینگلورو انہوں بھی بہت یہ مزید کے لئے بہت محنت کرے اور بہت یہ کر کے خاص ایک اججے نہیں بنائیں یا پورے جنے مل کر نہیں یہ مزید ایک جنے عام لوگ بنائیں انجینئر صاحب انجینئر صاحب پسٹ جاکی رشین صاحب تھے اس کے بعد اور کڑپے والے آکے انہوں مینار اور گھوموچ تائپوں آکے بنا آئے آپ میں یہ مزید کے کیاشیار ہوں میرا نام یوسف علی کارال دینے یہاں کے صدر صاحب ابول حسین بولکہ انہوں نے صدر صاحب ہے ویس پریزیڈنٹ ناصر فاشا بولکہ ویس پریزیڈنٹ ہے 11 لوگوں کی کمیٹی 11 لوگ کمیٹی وک بورڈ میں انہیں انٹری بھی ہے اور وک بورڈ کے طرف سے ہمارے کمپورنٹ کے والکوستے ہمارے ایمیل صاحب دردل صاحب کے سکیم میں پانچ لاکھ روپے پیسے بھی آئے تھے وہ ہموں سے ہم کمپورنٹ بھی بھنا ہے یہ کم سے کم چیلیس چیلیس پاس لگ اسی طرح سے وقف کے متوقع صدر سید مختار بھی میرے بیچ ہے جو بہت خوشی ہوئے جو کھیڑگوں میں آج گیارل دینے میں اتنی اتنی مزید بنی ہوئے تو بہت تاریف کرنا بہت ہو لوگا کتنہ محنت کرے گیارل دینے والے ہر جگہ چندہ کر کے وہ کر کے پورا گائیسہ بھی کر کے جو جو چندہ دیا ان کو شکر آدھا کرتا ہوں بھول کے دعا کروں گا ہر جانے دعا کریں گے انشاءاللہ جو جو اللہ کے گھر کو جو دینے والے ہیں آخرت میں ان کا برک جیسا کہ آپ متوقع صدر ہیں کئی ایک کمپون کئی مسجد کو آپ نے پھن دلایا ہے کیا اس مسجد کے تعلق سے بھی آپ نے کہا ہاں گوھر کرے پانچ لاک دیئے بعد ہم بنتے شب بھی آ کے گئے ہیں مسجد کو میں اور عمر صاحب آ کے بھی نسپیکشن کر کے گئے دیکھ لے کے مجید کے تعمیر چل رہی تھی جب پانچ لاکھ ہم دے دیشن سروے کر کے کام کر رہے کیا نہیں بول کے کام چالو تھا ناظرین جیسا کہ سید مختار جو وقف کے متوقع صدر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ مسجد کے آغاز میں بھی آ کر گئے تھے سروے بھی انہوں نے کیا ہے عمر کے ساتھ آ کر اور جیسا کہ آپ سید مختار کے تعلق سے جانتے ہیں کہ انہوں نے وقت چیئرمن بننے کے باد کئی ایک مساجد نہ کہ آشر خانے بلکہ کئی ایک جگہوں کو انہوں نے وقت کا فنڈ بھی دلائیا ہے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آگے یہ مجید اور ایسے جو بھی تعلقوں میں مجید بنے گی آپ اس کا بھرپور ساتھ دیں گے اور امید بھی کرتا ہوں کہ آگے آپ وقت چیئرمن بنیں اور ایسے مساجدوں کو اور بھی زیادہ سے زیادہ وقت کا فنڈ دلائیں میں آپ کا میزبان کر انڈین باشا گارل دینی جامعہ مجید سے ناظرین گارل دینی کے اس تعلقے میں اتنی خوبصورت اور بہترین مجید کی افتتہ ہوئی ہے نہ کہ یہاں پر مجید بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلی شان مجید کی خوبصورتی کو دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ یہاں کے انجینئر سے انہیں کتنی دل سے یہاں پر محنت کر کے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے اور اس کے آغاز میں انہوں صدر اور یہاں کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ اس میں بھرپور ساتھ رہا آئیے ہم دلی خائشتی تو کچھ چھوٹا سو ہو گیا مجید میں تاؤن کن 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 مین تاؤن تو تھا پسٹو سجد حمد صاحب اور پورے ان کے بھائیوں جو ہمارے مزید یہ کرنے کے لیے بھی ازاد پسٹو انہیں نہیں کریں گے بولے جب ہم گوان پورے تیار رکھو لیکن کھیڑا گاؤ مزبوری کیوں کرنا کیا نہیں تم کرو ہم بھائی بھائی ان کے رائی پر شہید کر آئی نہیں انہوں کان تک کرنا تھا جو دیئے بہت چھوٹے تھی بارش آئے جھر تھی بہت پانی نالی کا پانی آت 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 نیچھے تھی مزید کی جا کھو بیٹ بہت شروع کرو انشاءاللہ موسلم گھر ہے موسلم 65 سے ستر گھر رہی جو مزید کیلئے تاؤن انہوں بھی کر آئے سب اللہ تعالی ان کو دستی صاحب کا کہنا ہے کہ اس مزید کے بنانے سے لے کر آس تک جن جن کا بھی تاؤن رہا خاص کر صدر سیکریٹری اور تمام کمیٹی کی جانب سے وہ ان تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اسی طرح سے اس مزید کے بنانے میں جو انجینئر اور جو کنٹریکٹر نے ساتھ دیا ہے میں ان سے بھی بات کرتا ہوں میں انجینئر تھا کنسلٹنسی کرا جب جب میرے سے جتنا ٹائم ملتا تھا آ کے کرا زیادہ نہیں کرا خوڑا مدد کرا کوئی بات نہیں جیسا کہ ہمارے مذہب اسلام میں ہے کہ اگر کوئی ایک روپیہ بھی دے تو سواب اتنا ہی رہے گا جیسا کہ حضرت بھی میرے بیٹ موجود ہے ایون ٹی وی اردن میں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو گاؤں چھوٹا ہے مگر مسجد شاندار اتنی شاندار بنی ہے جس کی تعریف لب بند ہے ہمارے لئے اور جو بھی حضرات اس میں دام در میں سخ میں جو بھی کام کرے ہیں یہ سواب جاریہ ہے ایک روپیہ بھی اگر کسی نے لگایا ہے تا خیامت اس کا عجر جاریہ نے ہمیشہ ملتے رہے گا میں تو زیادہ لوگوں سے واقف نہیں ہوں یہاں کہ جو بھی حضرات یہاں پر کام کرے ہیں میں ان سے بہت بہت شکر گزار ہوں خابل تعریف ہے جو لوگ یہاں پر کام کیے ہیں آگے آنے والے دنوں کا کہنا یہ تھا کہ کمیٹی اور تمام لوگ مل کے مججد تو بناتے ہیں مگر اس میں سب سے بہت بہترین بات انہوں نے کہی اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اتحاد بہت ضروری ہے ہر ایک میں ایک ایک سلائیت ہوتی ہے مگر جب مل جاتے ہیں تو ایسی آلی شان چیزیں بنائی جاتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کی کمیٹی اور یہاں کے مسلیوں میں ہمیشہ تالمیل رہے اور اتحاد رہے کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشد اور مبین ورنہ بکھرے ہوئے تاروں کی حقیقت نہیں ہوتی آئیے اور بھی اس مسجد کے بنانے میں جو جو حضرات نے ساتھ دیا ہے میں ان کا بھی اردو میں شکریہ آپ بھی گارل زندی اس گاؤ میں جو مسجد نہیں تعمیر کی گئی ہے بہت خوشی کی بات ہے اس مسجد تعمیر کرنے میں بہت سارے لوگ اترا اور سواب ادارن حاصل کی ہے اللہ تعالی جو بھی اس مسجد کی محنت میں تاون کی ہیں لوگ تن من دھن سے جو بھی کی ہیں اللہ تعالی ان کو قیامت تک عجر عطا فرمائے اللہ تعالی تمام لوگ کو توفیق عطا فرمائے ہیں مسجد تعمیر کی ہیں اسی طرح پنچے گانا نماز پڑھنے کی توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے بس یہی تو بات حضرت نے بہت بہترین بات کہی جیسا کہ ہمیشہ آپ ایک شیر سنتے ہیں کہ مججد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پاپی پرانا جو برسوں میں نماز بننا سکا مگر حضرت والا کی دعا پر میں بھی آمین کہتا ہوں کہ اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے پانچ وقت کی نماز اور ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کو اور آج کل خاص کر ہمارے نوجوان بچوں کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے جب یہ نماز پڑھتے رہیں گے تو یقینا ایسی مسجدیں بھی آباد رہیں گی میں آپ کا میزبان اینکر انڈین باشا ایون ٹی وی اردو رائچورز موسیقی